اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویٹری پروبلمز اور سلوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مزر ایاز چولستان یونیسٹری آف اٹنی آنیمل سائنسز بہابل پور ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر ویورز اور ڈیر سٹوڈنٹس آف اینٹمالوجی ڈیر سکولرز آج ہم کلاس اریکنیڈا کے بارے میں ڈسکس کریں گے جن کا سب آرڈر ایکزورڈ آئیڈیا ہے بیٹری پروبلمز اور سلوشنز چینل سے میں ہوں آپ کو ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مزر ایاز جیسا کہ آپ کو علم ہے کلاس اریکنیڈا میں سپائیڈر، ٹکس، سکورپین، مائٹس، سوڈو سکورپینز اور اسی طرح کے کافی سارے ویپ سپائیڈرز وغیرہ پائے جاتے ہیں تو ان میں آج ہم ٹکس کے بارے میں جو کہ سب آرڈر، ایکزو، ڈوائیڈا کے شامل ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے جیسے کہ آپ کو علم ہے کلاس اریکنیڈا میں جوائنٹ لیکڈ انورٹی بریٹ اینیملز ہیں جن کو آرس رپورٹ ہم کہتے ہیں اور ان کا جو سب فائلم ہے چیلی سریٹا ہے اریکنیڈا کے اندر سپائیڈر، سکورپین، ٹکس، مائٹس، سوڈو سکورپین، ہارویسٹ مین کیمل سپائیڈر، ویپ سپائیڈرز، اینڈوائن، گیرونز وغیرہ شامل ہیں جبکہ جو سب کلاس اس کی اکیری ہے جس کو ایکرینہ بھی کہتے ہیں اور ایکریڈا بھی کہتے ہیں جس میں مائٹس اور ٹکس پائے جاتے ہیں یہ ان کے جو سیگمنٹس ہیں ان کا جو ہیڈ، تھوریکس، ایڈ، ایبڈومن ہے وہ اتنے ویزبل نہیں ہوتے کہ وہ ان کو سیگمنٹ کیا جا سکے اور موشلی ان کا جو سائز ہے وہ منیوڈ سائز ہوتا ہے اور ان کے جو لاروے ہوتے ہیں ان کے تھری پیئر اف لیکز ہوتے ہیں جبکہ جو ایڈرڈز ہیں ان کے فور پیئر اف لیکز ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کی ڈائیورسٹ ہیبیٹیٹس میں جن میں پلانٹس، سائز، انیمل، سٹور فوڈ، فریش انڈ میرین وارٹر وغیرہ شامل ہیں یہاں پہ پائے جاتے ہیں اور ان میں سے جو پیراسیٹک ہو جاتے ہیں وہ کافی سارے ڈیزیزز کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں جس میں ویرل، بکٹیریل، پروٹوزول، فنگل اور اس کے لئے رکیٹس سے ڈیزیزز شامل ہیں دنیا میں تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ ان کی سپیشیز ڈیفرنٹ ایریا میں پائے جاتی ہے جو کہ پلانٹس، سائل، انیملز، جس میں لائز ٹاک اور ہیمن بینگز بھی شامل ہیں برڈز بھی شامل ہیں سٹور فوڈز، گرین وغیرہ شامل ہیں فریش انڈ میرین وارٹر کی ہیبیٹیٹ ان کی شامل ہیں آرڈر ایگزو ڈائیڈا اور ان کا جو سب آرڈر ہے وہ ایگزو ڈو آئیڈیا شامل ہیں ان کے اندر عام طور پر ہارڈ اور سافٹ ٹکس شامل ہیں اس سب آرڈر میں دو فیملیز ہیں ایک ہے ارگس آئیڈی اور دوسری فیملی ہے ایگزو ڈائیڈی ارگس آئیڈی میں عام طور پر سافٹ ٹکس پائے جاتے ہیں اور ایگزو ڈائیڈی میں وہ ٹکس پائے جاتے ہیں جن کو ہم ہارڈ ٹکس عام طور پر کہتے ہیں جیسا کہ آپ اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں سافٹ ٹکس اور ہارڈ ٹکس کی اگرہ دیشٹیبیوشن کی جائے تو عام طور پر جو سافٹ ٹکس ہیں وہ ارگس اور ارنیتوڈورس اٹوبیاس اور اس طرح کے کیریوس یہ سافٹ ٹکس عام طور پر پائے جاتے ہیں جبکہ اگر ہارڈ ٹکس کی پاپولیشن میں دیکھا جائے تو اس میں جو ڈرما سینٹرل ہے ہمیفیسیلس ہے ہیلوما ہے اگزوڈیز ہے اور ریپی سفلس شامل ہے فیملی ارگس آئیڈی میں جو سافٹ ٹکس ہیں ان کی جو انٹیگومنٹ ہے جو سکن ہے وہ لیڈر لائک میمیلیٹڈ ہے اور ان کے اوپر کوئی ڈرسل شیڈ یا اگزو سکیلیٹا نہیں ہوتا جو نیمف ہے اور ایڈلٹ ہے ان میں کیپیچولم اور ماؤت پارٹس دیر موسلی سیچویٹڈ آن انٹیریر سائیڈ آن دی وینٹرل سرفیس اور اگر ان کو اوپر سے یا ڈرسل سرفیس سے دیکھا جائے تو وہ ویزیبل نہیں ہوتے ان میں موسلی آئیز ایبسنٹ ہوتی ہیں اگر ہوتی بھی ہیں تو ان کی دو پیئرز سپراکوکزل فورڈ میں پائی جاتی ہیں ان کی بریدنگ کے لیے سپیریکلز ہیں اور وہ ون پیئر میں ہیں اور جو پوستیرل پوستیرل لیٹرلی ہے تھرڈ کوکسی کے ساتھ مہم طور پر ان کی موجودگی ہوتی ہے سیکشلی اگر ان کو دیکھا جائے تو میل اینڈ فی میل کا خاص پتہ نہیں لیتا جیسے کہ دوسرے انسیکس میں پائی جاتا ہے یا ہارٹ ٹیکس میں بھی پائی جاتا ہے ان کا جو جینس ہے ارگس اس میں ارگس پسکس کی جو سپیشیز ہے جس کو بلینڈ ٹیمپاؤن بھی کہتے ہیں وام طور پر پائی جاتا ہے کیونکہ ان کی آئیز ویزیبل نہیں ہیں یا ایبسنٹ ہوتی ہیں اس لیے ان کو بلینڈ ٹیمپاؤن کہتے ہیں یہ وارم اینڈ کلائی میٹ ٹیمپریٹ کلائی میٹ کے جو کنٹریز ہیں جو ایریہ ہیں وہاں پہ یہ کافی سارے پیراسائٹس کے طور پر پائی جاتا ہے اور موسٹلی یہ پرندوں میں جن میں فاؤلز ٹرکی پیجنز ڈکس گوز آسٹریچ وائلڈ برڈز میں پائی جاتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ ہیمن بینگ کو بھی کار سکتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیفور فیڈنگ اور آفٹر فیڈنگ ان کے سائز میں کتنا واضح فرق آ جاتا ہے یہ موسٹلی اوولین شیپ ہوتا ہے اور فور تو ٹین میلی میٹر سے لے کر ٹو پائی ملی میٹر سے سکس میلی میٹر تک اس کی یہ اوول شیپ میں ہوتا ہے اگر ان کو غور سے دیکھیں تو انٹیر سائیڈ پہ یہ نیرو ہوتا ہے پوسٹیر سائیڈ پہ یہ وائیڈ ہوتا ہے میل اور فی میل میں اتنا کو خاص ڈیفرنس نہیں ہوتا جن کو ہم ایزیلی ڈیفرنشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اور اگر ان کو ان کی جینیٹل اوپننگ جو ان کی انٹیر سائیڈ وینٹر سرفس پہ موجود ہوتی ہے ان کو اگر دیکھا جائے تو جو ان کی جینیٹل اوپننگ ہے وہ فی میل میں لارجر ہوتی ہے اور میل میں ان کی شیپ چھوٹی ہوتی ہے ان کی لائف سائیڈ کے بارے میں اگر سٹڈی کیا جائے تو جہاں طور پر کریکس میں کریویسز میں جہاں پہ برڈز رکھے جاتے ہیں وہاں پہ ایگز دیتے ہیں اور جو کہ ایگز ہیچ ہونے کے بعد لاروہ بن جاتے ہیں اور لاروہ انیشلی سرکولر فیز میں ہوتے ہیں لاروہ جو ہوسٹ کو فریکوینٹلی پروں کے نیچے اٹائک کرتے ہیں اور جب وہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے یا انگورج ہو جاتے ہیں تو وہ ڈراپ آف ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں ان کے لائف سیکل میں جو سٹیجز ہیں وہ مولٹنگ ان کو کہتے ہیں اور اس طریقے سے جو نیمف ہے وہ مولٹ ہو کر ایڈلٹ بن جاتا ہے نیمف اور اڈلٹ جو ہے وہ شیلٹرز میں وہاں پہ ہائیڈ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو چھپ جاتے ہیں اور موسٹلی جو ان کا ہوسٹ ہے ان کو رات کو اٹائک کرتے ہیں اس میں اڈلٹ جو ہے وہ ایک مہینے میں ایک دفعہ فیڈ کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو فی میل ہے وہ اپنے ایکس جو ہے وہ بیچز میں لے کرتی ہے لاروہ بغیر کھائے پیئے یا بغیر بلڈ میل کے تین مہینے تک رہ سکتا ہے جبکہ نیمف اور اڈلٹ پانچ سال تک رہ سکتے ہیں اگر ان کی پیسے جنیسز کو ہم دیکھیں تو موسیلی کیونکہ ان کی حیبٹ جو بلڈ فیڈنگ کی ہے اور رات کو ہوتی ہے اسی لئے یہ نکٹرنل ہیں ان حیبٹ یہ عام طور پر برڈز کو رات کو تنگ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی اور ریسل رہ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا بلڈ لاس ہو جاتا ہے اگ لینگ کیپیسٹری ان کی ڈیکریز ہو جاتی ہے اور بارواز دفعہ وہ سٹاپ کر دیتے ہیں کچھ برڈز میں یہ ٹک پریلسل بھی کرتے ہیں جس سے دکس وغیرہ میں اور یہ کافی ساری جو پیتسجنز ہیں ان کو ٹرانسمنٹ بھی کرتے ہیں جن میں اینا پلازما مارجینیل ہے ایجیفشنل اپلورم ہے اور یہ ویکٹر ہے بریلیا انسرائنہ کا جو کہ سپیروکیٹس عام طور پر جب فی میل کیک ایگلے کرتی ہے تو یہ سپیروکیٹس اس کے اندر اگلی جنریشن میں چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے پوسیبلی ٹرانس اوویرینس کی ٹرانسمنٹ پائی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برڈ پہ ان سوفٹ ایکس نے اٹائک کیا اور ان کو بلڈ جو ہے وہ چوس رہے ہیں اگر ان کے ڈیاکڈنوسس کی جائے تو موسٹلی یہ پیراسائٹ کریکس میں یا جو لکڑی کے کھڑے وغیرہ ہیں یا دیوارے ہیں جہاں پہ پرندے پالے جاتے ہیں تو ان میں پائے جاتے ہیں کنٹرول کرنے کے لئے یہ ہے کہ برڈز کو ان کے ہوسٹ سے ریموو کرتے ہیں اور ان کو جو لاروے ہے وہ برڈز سے ڈراپ آف ہو جاتے ہیں وزن ٹین ڈیز اور پھر جو برڈز ہیں ان کو واپس ان کی اپنی جگہ پر صاف کرنے کے بعد دوبارہ رکھا جا سکتا ہے جو چکن ہاؤسز ہیں ان کو انسیکٹی سائیڈز کے سپریے کیا جاتے ہیں جس میں اورگین آف فاسفورس انسیکٹی سائیڈز ہیں ان کی اہم نزیاد ہے یہ ٹکس عام طور پر انسانوں کو نہیں کارتے لیکن کبھی کبھار یہ بائٹ کرتے ہیں جس سے الرجک ریسپونس وغیرہ ہو سکتا ہے نیکسٹ جو ارگس کی سپیشیز ہے وہ ارگس ریفلیکسس ہے جس کو پیجن ٹک بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر پیجن یا کبوتروں کے اندر پایا جاتا ہے اور یہ لوفٹ کے لوفٹ جو ہے ان کو انفیسٹیشن کرتا ہے اسپیشلی جو کم عمر کے پیجنز ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ بھی ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ وہ اندھے بھی ہو جاتے ہیں یہ بوریلیا بوریلیا انسرائنہ کو ٹرانسمنٹ کرتا ہے اور اربو ویرسز کا ویکٹر بھی شامد ہے تو ای ہوپ کہ ہماری یہ معلومات آپ کو پسندہ ہی ہوں گی اور اس بارے میں مزید آپ لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر جی تھینکی